اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی روح زمین پر حجرِ اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت دعود علیہ السلام کے فرزندے ارجمند ہیں والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر نو سو ستر قبل از مسیح سے لے کر نو سو اکتیس قبل از مسیح تک حکومت کی ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقاہ دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابط اللہ میں قیام و نماز زہر ادا فرمائی پانچ ہزار اونٹ پانچ ہزار گائیں اور بیس ہزار دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے اور پھر اپنی قوم اور اشراف و معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ناکش تھا سرکار دوالم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دوالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھی طریقے سے چلاتے تھے اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون و اتمنان نہ ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن، پریان سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ گسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندھی کو سنپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے ایک روز آپ گسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندھی کو سنپی اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندھی سے وہ انگوٹھی لے لی روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہیں کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی پوچھا گیا کہ آپ کون ہو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے خاتون نے کہا کہ میرا شہر گھر پر نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شہر گھر نہیں آ جاتا آپ علیہ السلام اس عورت کے بتایا ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئیں کہیں سے ایک سامپ نکل کر آپ کا پہرہ دینے لگا اس عورت کا شہر آیا تو سامپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے تین دن وہاں قیام فرمایا دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کے اقربہ اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہے چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہمیں سلمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے اگر یہ سچ مجھ سلمان ہے تو اس کی اقل جاتی رہی ہے یا یہ کہ یہ سلمان ہی نہیں ہے ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا عورتیں یہ سن کر رونے لگی یہ وہاں سے واپس آگئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا اس ملون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریاں میں گرا دی حضرت سلمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریاں میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا اس پر بعض لوگوں کو بڑا تیش آیا کہ دیکھو بھیق مانگنے والا اپنے آپ کو سلمان بتاتا ہے انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے بعض ماہیگیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خام خام مارا گیا ہے جاؤ بھائی اسے دو مچھلیاں دےاؤ بھوکا ہے بھون کر کھائے گا چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ کے اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایا کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا عمر تھا اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کرلا چنانچہ اسے قید کر لیا گیا آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفر لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھکوا دیا جو قیامت تک وہی قید رہے گا روایت میں ہے کہ عزرت دعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری این عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتہتی میں ہوایں کر دی اور جنات کو بھی ان کا ماتہت بنا دیا اور اسی قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا ابن عساکر میں ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم تیرا مجھ پر رہا تو وہی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تُو میرا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا پھر جب عدت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت پیارے وفادار اور تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرمائے یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں تیہ کر دیتی اور اسی طرح شام کو جہان کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی جنات کو بھی عدت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین اور پختہ امارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا عدت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپرز نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھی اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت دعوت علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی تو عیسائی اسے حضرت دعوت علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے اسرائیل کے پرچم میں پانچ کونوں والا ستارہ جسے لارز آف ڈیویڈ کا نام دیا گیا ہے یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان